نمسکار ساتھیوں ہر روز پردیس بھر کی نئی اپڈیٹ کے لئے بنے رہے ہیں کمار جی کے اسٹیڈی نیوز کے ساتھ ساتھیوں کملیس پرجاپت سی بی آئی جانچ ماملے میں ایک اور بڑی خبر آ رہے ہیں آپ کا بتا دیگی سی بی آئی نے پولیس و پریجن اور سنگر سمیتی کے لوگوں سے یہاں تک کی اب پونستاز کر چکی ہے سی بی آئی ٹیم سانڈی راؤ سومیرپور بھی گئی تھی تو دوستو آپ کو بتا دے گی بڑی خبر یہ ہے کہ سی بی آئی نے کملیس کے گھر کی لوکیشن دوبارہ دیکھے اور سی بی آئی ٹیم بارڈ میر میں قریب ایک مہاں سے بارڈ میر سرکیٹ ہاؤس میں ایس تھائی آپس بنا کر کملیس انکاؤنٹر ماملے کی جانچ کر رہی تھی آپ کا بتا دے گی سی بی آئی ٹیم نے کملیس کے بھائی بیرارام کو ساتھ لے کر کملیس کے گھر کی لوکیشن دیکھنے پہنچ چکی ہے کملیس کے پریزوں نے بتایا کہ سی بی آئی ٹیم ایک دو بار گھر کے آس پاس کے پڑیوسے سے بھی پونستاز کر چکی ہے کملیس کے بیوہار اور تذکر کو لے کر پڑیوسیوں سے بھی پونستاز کی جا رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے گی سی بی آئی ٹیم سانڈرہ او سومیرپور بھی گئی تھی وہاں معاملہ کچھ اس پرکار رہا تھا کہ سانڈرہ او تھانا پرباری پر کملیس پرجاپر دوارہ گاڑی چڑھانے کے آروپ میں کچھ کیس درد تھے ان کی بھی جانچ کی گئی اور جس کی جانچ سیو سومیرپور رضیت ویسنوی کر رہے تھے اس معاملے میں سانڈرہ او تھانا پرباری پر کچھ حملے کو لے کر پالی پولیس نے بارڈ میر پولیس کو کملیس پرجاپت کے بارڈ میر ہونے کا انپٹ دیا تھا اس کے بعد بارڈ میر پولیس نے کملیس پرجاپت کی لوکیشن کو ٹریس کر صدر تھانے کے پیچھے اس کے گھر کو گھیرا تھا جس دوران گرپ تاری کے دوران ویس اپریل کو کملیس پرجاپت کو یہ انجام دیا گیا تو دوستہ آپ کو بتا دے گی اس کے بعد کملیس پرجاپت معاملے میں سی بے جانچ اب ہائی کورٹ کی نگرانے میں ہونے کے آدیس آئے ہیں دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز آپ سے گزاری سے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائن دوستو ملتے ہیں